آپ کے فیوریٹ کومیڈی شو دی کپل شرما شو کو لے کر ایک بری خبر ہے اور یہ خبر انڈین آئیڈل سے بھی جڑی ہوئی ہے چلیے بات کرتے ہیں نمشکار میرا نام ہے انکر آپ دیکھ رہے ہیں بولی وڈ سپائی مجھے فالو کرنے کے لیے آپ انسٹیگرام پر آسکتے ہیں یوزر نیم ہے آر جے انکر انڈرسکار آئی جی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کپل شرما شو جو ہے وہ آفئر ہو گیا تھا بند ہو گیا تھا اس کے پیچھے ریزن یہی بتایا جا رہا تھا دو طریقے کی ریزن سامنے آ رہا تھے ایک ریزن جو کپل شرما نے اپنے ٹوٹر پر ای ایم ای سشن میں بتایا تھا کہ بھئی ان کا جب دوسرا بچہ ہوا تو وہ اپنے پریوار کو سمائے دینا چاہتے تھے اپنی وائف گینی کو سمائے دینا چاہتے تھے بچوں کو سمائے دینا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے بریٹ لیا وہیں دوسری طرف کئی میڈیا ہاؤسز نے یہ بھی ریپورٹس دی تھی کہ کیوں کی شو پر سیلیبرٹی گیسٹ نہیں آ پا رہے تھے شوٹنگز اتنی ہو نہیں رہی تھی لوگ ڈاؤن تھا اور اسی لئے گیسٹ بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور بینہ سیلیبرٹی گیسٹ شو کو پل آف کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا اس لئے شو کو کچھ سمائے کے لیے آفئر کیا گیا تھا لیکن انتظار یہی تھا کہ بہت جلد دی کپل شرما شو واپسی کرے گا لیکن ماہول کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ابھی تو ممبئی میں آپ شوٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کپل شرما شو کیسے شروع کریں یہ ایک بڑا سوال ہو گیا ہے اور ابھی تک کوئی بھی کلیریٹی نہیں ہے کہ آخر کب تک شوٹس ریزیوم ہوں گے اسی لئے دی کپل شرما شو میں بھی اب دیری آپ سمجھ لیجئے وہیں دوسری طرف انڈین آئیڈل جو کی چل رہا ہے سیزن بارہ وہ اور ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اس کو ایکسٹینشن مل گیا ہے ابھی نو کنٹسٹنز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کوئی الیمینیشن ہو نہیں رہا ہے جو کی اپریل میں ختم ہو جانا چاہیے تھا انڈین آئیڈل سیزن بارہ وہ بھی تک چل رہا ہے اس کو بھی ایکسٹینشن دے دیا گیا ہے یعنی یہی بات پکی ہے کہ کپل شرما شو کی واپسی اب جلد تو نہیں ہونے والی ہے دیکھتے ہیں انتظار کرنا ہوگا کہ آخر کب چیزیں نومل ہوں گی اور کب کپل شرما واپسی کریں گے اپنے شو کے ساتھ کیا آپ مس کر رہے ہیں کپل شرما شو کو ذرا کومنٹ سیکچر میں بتائیے گا میرا نام ہے انکر آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ سپائے